موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وآنت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ناظرین کرام اصول فقہ اور اس کے مسائل سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اس پروگرام میں جس کا عنوان آئیے اصول فقہ سیکھیں ناظرین کرام اس سے پہلے کے درس میں ہم گفتگو کر رہے تھے اہلیت کے سلسلے میں اہلیت کہتے کس کو ہیں ہم نے اس کو بیان کیا اور اہلیت کی کتنی قسمیں ہیں اور اہلیت کے کس مرتبے پر پہنچنے کے بعد کوئی انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو تمام احکام شرعیہ کا مکلف مانا جائے اور ہم نے ذکر کیا کہ اہلیت کی دو قسمیں ہیں اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا ایک انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخر میں وہ اس مرحلے کو پہنچتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے اور آقل ہو جاتا ہے جب ایک انسان بالغ اور آقل ہو جائے تو اب اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا گیا اور جب انسان کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا جانے لگے اس وقت وہ تمام طرح کے احکام کے بارے میں مکلف کی جانے کا احل مانا جاتا ہے سامنے کرام ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اہلیت الادا الکاملہ کو پہنچنے کے بعد بھی بعض ایسے عوارض پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ یا تو بسا اوقات مکمل طور سے اس کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے یا اس کی اہلیت کم ہو جاتی ہے یا تو پھر وہ عوارض اس طرح سے اثر ڈالتے ہیں کہ احکام شرعیہ جو ہیں بعض احکام کے اندر تبدیلی اور تغیر آ جاتا ہے اور انہیں ہم عوارض اہلیہ کے نام سے جانتے ہیں عوارض الاحلیہ کی دو قسمیں ہیں ایک عوارض قونیہ اور ایک عوارض مقتصبہ عوارض قونیہ سے مراد وہ عوارض ہیں جن میں انسان کے اپنے ارادے اور اپنے تصرف کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے وہ انسان کے اپنی جانب سے وہ عوارض نہیں پیش آتے ہیں اور وہ اس کے ارادے اور تصرف سے باہر کی چیز ہوتی ہے عوارض قونیہ کئی طرح کے ہیں ان میں سے بعض اہم کا ذکر یہاں پر ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے متعلق شریعت کے احکامات کیا ہیں تو پہلا عارض قونی جو ہے الجنون کوئی انسان آقل اور بالک ہو جانے کے بعد اگر مان لیجئے عمر کے کسی مرحلے میں جا کر کے وہ پاگل ہو جائے یہاں پر ایک نکتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اہلیت الادا الکاملہ ہے یہ بلوغ اور عقل دونوں سے جڑا ہوا ہے تو جہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو گویا کہ اہلیت الادا الکاملہ پایا گیا جہاں پر ان دونوں میں سے کوئی چیز کم ہوگی تو اس کی اہلیت گھٹ کے کم ہو جائے گی تو جب بھی عقل اور بلوغ ہوگا اس وقت تک اس کی اہلیت کم نہیں ہوگی گرد سے بعض عوارض کی بنیاد پر احکام پر اثر پڑے تو پہلا عارض کونی ہے الجنون اگر کوئی انسان پاگل ہو جائے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اہلیت الادا الکاملہ کے لیے عقل اور بلوغ شرط ہے تو جب کوئی انسان پاگل ہو گیا اس کے پاس عقل ہی نہیں رہ گئی اس کا مطلب اہلیت الادا الکاملہ ختم ہو گیا لیکن جو اہلیت الوجوب ہے اس کا تعلق عقل اور بلوغ سے نہیں ہے تو کوئی پاگل انسان اگر ہو جائے تو گویا کہ اس کے اندر اہلیت الوجوب موجود ہے اہلیت الوجوب موجود ہونے کا مطلب کہ اس کے لیے حقوق ثابت ہوں گے اور اس کے اوپر حقوق ثابت ہوں گے لیکن اہلیت الادا اس کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے تصرفات کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا کئی بار ہمارے ان دروس میں ذکر آ چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین لوگ مرفول قلم ہیں انہی میں سے ایک ہے پاگل انسان اور وہ اس وقت تک مرفول قلم رہے گا جب تک کہ اس کی اقل دوبارہ لوٹ نہ آئے تو اگر کوئی پاگل انسان ہے تو وہ اس کے اندر اہلیت الادا موجود ہی نہیں ہے مکمل طور سے اہلیت الادا کا فقدان ہے لہذا مجنون آدمی شریعت کے کسی بھی حکم کا خطاب اس کی طرف نہیں ہوگا شریعت کے تمام احکام سے وہ مبرہ مانا جائے گا دوسرا جو آریز ہے آریز کونی وہ ہے الاتح یہ بھی پاگل پن کی ایک قسم ہے لیکن اس میں اور جنون میں فرق یہ ہے کہ جو شخص ماتوہ ہوتا ہے جس کے اندر آتح ہوتی ہے وہ کبھی پاگل ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے دوپار کو ٹھیک ہے شام کو پاگل ہو گیا اس کی اقل کام کرنا بند کر دی تو ایسے آدمی کو ماتوہ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر کونسی اہلیت ہے تو جو اہلیت الوجوب ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کا تعلق اقل اور بلوک سے نہیں ہے لیکن اہلیت الادا اس کے اندر کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی جب وہ ماتوہ انسان پاگل ہوگا اس کی اقل کام نہیں کرے گی اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ نہیں ہے لیکن جب وہ انسان ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے اندر اہلیت الادا ہوگی اور شریعت کے تمام احکام کا وہ مخاطب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم انسلاثا تو بعض الفاظ میں ہے وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل تو جب تک اس کے اندر اتح پایا جائے گا اور اس کی اقل کام نہیں کرے گی تب تک وہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہیں ہوگا تیسرا جو عارض کونی ہے وہ ہے مسیان مسیان یعنی بھولنا اگر کوئی انسان بھول گیا کسی حکم پر عمل کرنا بھول گیا تو اگر کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو کیا اس کے اندر اہلیت الوجوب یا اہلیت الادا مانی جائے گی یا نہیں تو اہلیت الوجوب تو مانی جائے گی کیونکہ اس کا تعلق اقل اور بلوغ سے نہیں ہے لیکن جو اہلیت الادا ہے اس کا تعلق اقل اور بلوغ سے ہے اور کوئی ایسا انسان جو کوئی کام کرنا بھول گیا ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر اقل نہیں ہے لہذا اس کے اندر اہلیت الادا بھی پائی جا رہی ہے اور وہ احکام کا مکلف بھی ہے لیکن یہ جو نسیان ہے نسیان کی وجہ سے اگر اس نے کوئی کام چھوڑ دیا ہے یا کسی کام کا غلطی سے وہ ارتکاب کر بیٹھا ہے جس کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایسی صورت میں نسیان اس کا یہ عذر ہے کہ اس کو گناہ نہیں ملے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا گناہ ساکت مانا جائے گا آخرت میں اس کا اس پر مواخدہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی انسان نماز پڑھنا بھول گیا کوئی انسان نماز پڑھنا بھول گیا اور نماز کا وقت جو ہے نکل گیا اب جو اخروی مواخدہ اس کا نہیں ہوگا اس کے لئے گناہ نہیں لکھا جائے گا اور نا آخرت میں اس کا مواخدہ ہوگا لیکن دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے گا تو اس کے لئے نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو اس کو پڑھے تو گویا کی جو بھولنے والا انسان ہے وہ بھولنے کی حد تک معذور ہے اور اس کے بھولنے پر اس کا مواخدہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو چیز وہ بھول گیا ہے اس کو وہ کرے گا اسی طرح سے جیسے روزے کے معاملے میں ذکر آیا اس سے پہلے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بھول کر کے وہ کچھ کھا لے یا پی لے جبکہ اس کا ایسا کرنا حرام ہے لیکن اگر بھول کر کے اس نے ایسا کیا ہے تو یہ بھول ماف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ اپنا روزہ بھی مکمل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو جو بھولنے والا شخص ہے اس سے کیا چیز ماف ہے اس سے گناہ ماف ہے لیکن جو کام وہ بھول گیا ہے اس کو وہ بعد میں کرے گا گناہ ماف ہے اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی کام کر بیٹھا یا بھول کر کے کوئی کام کر بیٹھا یا اس کو مجبور کیا گیا اقراح کا ذکر پہلے آ چکا ہے اگر اسے مقرح کیا گیا اور اس کو کوئی غلط کام کرنا پڑا جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اس کا مواخدہ نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو اگلا آریز کونی ہے یعنی چوتھا آریز کونی وہ ہے سونا اگر کوئی انسان سو گیا اور اس کے سونے کی وجہ سے کوئی واجب کام چھوٹ گیا یا سوتے میں اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس کو کرنا جائز نہیں تھا تو اس کا کیا حکم ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اہلیت الوجوب یا اہلیت الادا ہے کی نہیں تو سونے والے انسان کے اندر اہلیت الوجود تو ہے کیونکہ اس کا تعلق عقل سے اور بلوغ سے ہے ہی نہیں لیکن جو اہلیت الادا ہے جب تک وہ سو رہا ہوگا اس وقت تک اس کے اندر اہلیت الادا نہیں ہے اس وقت تک اس کے جو تصرفات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو اگر کوئی سو گیا اور اس کی وجہ سے کوئی واجب کام اس سے چھوٹ گیا تو جب وہ جاگے گا تب اس کام کو کرے گا جب وہ جاگے گا تب اس کام کو کرے گا لیکن جو سو گیا ہے اور اس سے وہ کام چھوٹ گیا ہے اس پر اس کا مواخدہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی کمی اور کتاہی یہ سونے میں نہیں ہے اگر کوئی انسان سو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کمی اور کتاہی کیا بلکہ کمی اور کتاہی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر یاد رہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے سو گیا اب نماز کا وقت ابھی قریب ہے اور اس کو معلوم ہے اور جا کر کے تیاری کر کے بیستر میں سو گیا وہ ہم ایسے انسان کو نہیں کہیں گے کہ وہ معذور ہے اللہ ایکی وہ سبحال نہ پائے اس کو نید آ گئی اس نے سونے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن نید آ گئی تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اس پر اس کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے سو گیا اور واجب کام کو چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگا اب بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ شام کو سوتے وقت باقاعدہ پلان بنا کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم صبح نو بجے جاگیں گے یا دس بجے جاگیں گے اگر کوئی اس طرح سے پلان بنا کر کے سو رہا ہے تو ایسی حالت میں نوم یا سونا یہ عذر نہیں ہے آپ ہر طرح کا انتظام کر کے آپ سوئے آپ الارم لگا کر کے سوئے یا آپ نے کسی کو کہتے آپ سوئے کی مجھے جگہ دینا اتفاق سے آپ نہیں جاگ سکے اب ایسی حالت میں آپ معذور ہیں جو کام آپ سے سونے کی حالت میں چھوٹ گیا تھا وہ کام جب آپ جاگیں گے تو آپ کو اسے کرنا ہوگا اگر سونے کی حالت میں کسی انسان نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس سے کسی دوسرے انسان کا کوئی نقصان ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو چلنے کی بیماری ہوتی ہے یا کہیں پر سویا ہے وہ مان لیجئے کسی کے اوپر گر گیا چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر گر گیا اب وہ سویا ہوا ہے اس کو تو پتا نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی سوتے ہوئے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے کسی انسان کا نقصان ہو جائے تو چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی اور اس کا حق اسے ادا کرنا پڑے گا یہ نوم کا معاملہ ہے پانچوہ جو آرز کونی ہے وہ ہے بیماری المرب بیماری بھی یہ آرز کونی ہے لیکن کیا بیماری کی حالت میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تو اہلیت الوجوب جو ہے اس کا تعلق تو اقل اور بلوغ سے ہے ہی نہیں تو گویا کہ اس کے اندر اہلیت الوجوب پایا گیا اہلیت الادا جو ہے اس کا تعلق اقل اور بلوغ سے ہے لیکن بیمار آدمی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اقل کام نہیں کر رہے ہیں اللہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس میں اقل کام نہ کرے تو پھر وہ جنون والے مسئلے میں داخل ہوگا لیکن اس بیماری کا تعلق اگر اقل سے نہیں ہے تو گویا کہ اس کے اندر اہلیت الادا یہ پائی جا رہی ہے لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے جس کا کئی سارے احکام شرعیہ پر اثر ہوتا ہے جیسے نماز کا مسئلہ ہے کوئی انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھے گا کوئی انسان مسجد کو نہیں جا سکتا گھر میں نماز پڑھ لے گا کوئی انسان رمضان کے ایام میں ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا وہ روزے توڑ لے گا بعد میں جب وہ ٹھیک ہوگا تو قضا کر لے گا تو بہت سارے معاملات ہیں جن پر بیماری کا اثر ہوتا ہے یہ تو عبادات کا معاملہ ہے جو اقود ہیں یا اس کے معاملات والے مسائل ہیں ان معاملات پر کیا اثر پڑھے گا بیماری کا ان معاملات پر بیماری کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اگر وہ کسی سے کوئی لین دین کر رہا ہے مالی کوئی تجارت کر رہا ہے کسی کو کچھ دے رہا ہے یا کسی سے کچھ لے رہا ہے تو یہ سارے ہی تصرفات اس کے صحیح اور نافذ مانے جائیں گے یہ پانچوہ آرز کونی ہے چھٹھا آرز کونی ہے الحید و النفاس اس کے اندر کیا حائدہ یا نفاس والی عورت کے اندر اہلیت الوجوب یا اہلیت الادا ہے یا نہیں اہلیت الوجوب کا تعلق اقل اور بلوغ سے نہیں ہے اس لئے اس کے اندر اہلیت الوجوب موجود ہے اہلیت الادا کا تعلق اقل اور بلوغ سے ہے لیکن حید اور نفاس والی عورت کے اندر اقل بھی موجود ہے بلوغ بھی موجود ہے لہذا اس کے اندر اہلیت الادا بھی مکمل طور سے موجود ہے لیکن حید یا نفاس ایک ایسی چیز ہے جس کا کئی سارے شرعی احکام پر اثر پڑتا ہے جیسے حیض والی جو عورت ہے یا نفاس والی عورت وہ نماز نہیں پڑھے گی اور پھر نمازوں کا قضا بھی نہیں کرے گی روزہ نہیں رکھے گی لیکن روزوں کا قضا کرے گی اسی طرح سے وہ تواف نہیں کرے گی بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گی لیکن اگر تواف افادہ ہے تو وہ انتظار کرے گی جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو تواف افادہ کرے گی اگر تواف افادہ ہے تو تواف افادہ ماف ہے اگر وہ وہاں سے نکل جا رہی ہے اس سے پہلے مکہ سے تو تواف افادہ اس سے ساقت ہے اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں ایک حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جن سے کسی دوسری عورت نے حیض اور نفاس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جب ہم حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ نہ تو روزہ رکھو اور نہ ہی نماز پڑھو لیکن نمازوں کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اور روزوں کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا اسی طرح تواف کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الویدہ کیا تو آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھی اور سفر حج میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ماہواری آگئی تو وہ رونے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب میں کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رونے والی کونسی بات ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لئے لکھ دیا ہے تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے تو حیض کی اور نفاس کی حالت میں عورت خان کعبہ کا تواف نہیں کرے گی اسی طرح سے حیض اور نفاس کے اور کئی سارے احکام ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ حالہ کی مسئلہ بہت مختلفی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کیا قرآن پڑھ سکتی ہے کی نہیں تو قرآن کو بغیر دیکھے ہوئے تو پڑھ سکتی ہے اس میں تقریباً کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے اگر وہ قرآن کو بغیر دیکھے پڑھ رہی ہے یا بغیر چھوئے پڑھ رہی ہے جیسے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے یا اس کو قرآن یاد ہے اپنے حافظے سے پڑھے تو پڑھ سکتی ہے اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے چھو کر کے پڑھ سکتی ہے کی نہیں تو اس میں جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو وہ چھو نہیں سکتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا امسہو اللہ طاہر تو بغیر طہارت کے بغیر وضو کے وہ قرآن چھو نہیں سکتی ہے پانچوہ عارض کونی ہے موت اگر کوئی انسان مر گیا تو تمام اہلیتیں اس کی ساکت ہو گئیں اہلیت الوجوب بھی اہلیت الادا بھی البتہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے وہ قرض ادا کیا جائے گا یہ عوارض کونیاں ہیں جو مقتصبہ ہیں عوارض مقتصبہ کا مطلب کہ انسان کے عمل کا اس کے ارادے کا اس میں کوئی دخل ہو یہ عوارض بھی کئی ایک ہیں جیسے جہل ہے جہل کے بارے میں ہماری بہت تفصیل سے کئی جگہ پر گفتگو ہو چکی ہے تو اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اس کے اندر اہلیت الوجوب بھی ہے اہلیت الادا بھی ہے لیکن جہالت کی وجہ سے کئی سارے احکام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور ایسا انسان کسی کام کے نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا لیکن اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی جہالت کو دور کرے دوسرا عارض ہے خطا اگر کسی نے غلطی سے کوئی کام کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے اس کے اندر اہلیت الوجوب بھی ہے اور اہلیت الادا بھی ہے لیکن خطا کی وجہ سے جو اخروی عثم ہے اور گناہ ہے وہ اس سے ساقت مانا جائے گا جن حقوق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے ان پر اس کا مواخدہ نہیں ہوگا لیکن خطا کی حالت میں اگر اس سے حقوق العباد پر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا کہ اس کی ادائیگی کرے کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے اسی طرح سے ایک آرز کس بھی یہ ہے الحضل مذاق کرنا کوئی انسان کسی انسان نے مذاق میں کوئی کام کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کے اندر اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا تو موجود ہے کیونکہ اقل اور بلوک یہ دونوں موجود ہیں جہاں تک اس کے تصرفات کی بات ہے تو اس کے تصرفات یا تو قولی ہوں گے یا فعلی ہوں گے اگر اس کے تصرفات قولی ہیں تو باب الاخبارات میں اس کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یعنی جو باتیں وہ زبان سے کہتا ہے مذاق میں اگر وہ من باب الاخبار ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اگر عقائد کے باب میں ہے تو اس کا اعتبار ہوگا جیسے مزاق میں اگر کوئی کفریہ بات کہے تو یہ جائز نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا کفریہ بات کہنے سے مزاق میں بھی اور جن معاملات کا تعلق اقود سے ہے اقود کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو مزاق کرنے والا ہے اگر اس کا مقصد مزاق ہی کا ہے مزاق میں اس نے کوئی معالی معاملہ کیا تو اس کے ان معاملات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ نافذ نہیں ہوں گے چوتھا عارض کسبی ہے السکر یعنی نشے کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں نشے کی حالت میں جو انسان ہے تو اس کی اقل نہیں ہے اس کی اقل نہیں ہے گویا کہ اس کے اندر اہلیت العدا الكاملہ نہیں موجود ہے اور اہلیت العجوب موجود ہے کیونکہ اس کا تعلق اقل سے نہیں ہے تو ایک نشہ کرنے والے آدمی کا حکم یہ ہے کہ اس کے وہ عامال جن کا تعلق اقوال سے ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے کوئی طلاق دے دے کوئی بے اوشیرہ کرے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے وہ صحیح اور نافذ نہیں ہوں گے لیکن اگر نشے کی حالت میں اس نے کچھ کام کیا یعنی جن کا تعلق اقوال سے ہے اقوال سے نہیں ہے تو اس میں راجح بات یہ ہے کہ وہ کام جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے اس کا اعتبار ہوگا اور اس کو اس کا تعوان دینا پڑے گا لیکن وہ کام جس سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہی ہے مان لیجئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس سے اگلا عارض ہے عارض قسبی الیکراح ایکراح کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے تو جو مقرح ہوتا ہے مقرح کے اندر اہلیت العجوب مکمل طور سے ہے اور اہلیت العدا بھی مکمل طور سے ہے لیکن ایکراح کی وجہ سے بہت سارے معاملات پر اثر پڑتا ہے اور مقرح جو شخص ہے اس کا اخروی معاخدہ نہیں ہوگا اگر لوگوں کے حقوق سے متعلق معاملہ ہے تو ایسی صورت میں جی شخص نے اس کو ایکراح کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا تو یہ آخری عارض قسبی ہے اور یہ جو آوارض جن کا ہم نے ذکر کیا ان آوارض میں سے بعض آوارض ایسے ہیں جو اہلیت العدا پر اثر ڈالتے ہیں بعض ایسے ہیں جو اہلیت العدا پر کوئی اثر نہیں ڈالتے لیکن احکام تکلیفیہ ان سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ آوارض قونیہ اور قسبیہ ہیں جن کا ذکر ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ کیا اب یہی پر ہمارا یہ درس ختم ہو رہا ہے اور اس درس کے ساتھ جو پہلا مبحث ہے اصول فقہ کا یعنی احکام شرعیہ کا مبحث ہم اس مبحث کے مسائل پر گفتگو کر کے فارغ ہو گئے اب اس کے بعد تین مباحث بچتے ہیں دوسرا مبحث ہے الادلہ الشرعیہ چاہے وہ متفق علیہ ہو یا مختلفی ہو تیسرا مبحث ہے قیفیت الاستفادہ من الادلہ اور چوتھا مبحث ہے اجتہاد اور تقلید کا اگلے دروس میں انشاءاللہ ان پر بھی بات ہوگی لیکن ہمارا یہ جو پہلا مبحث ہے یہ پہلا مبحث ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سیکھا اللہ رب العالمین اس میں برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے علم کو نفع بخش بنائے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے عمال سالحہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں